سلام علیکم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید بہت قریب ہے اور عید قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے فچیرے کو کیسے صاف نظر آنا چاہیے اس کو اور اس کو تیار کیسے کرنا ہے پرپیر کیسے کرنا ہے بے شک ہم اچھے کپڑے پہن لیں گے اچھا سب کچھ ہمارا اچھی ہوگی چیزیں ساری اسیسریز لیکن جب تک ہمارا فیس فریش نہیں ہوگا اور اس پہ سپیشلی بلیک ہیڈز ہوں گے تو وہ بہت زیادہ مطلب شیم فل سا بھی فیل ہوتا ہے اور ہاتھا کہ میں نے جتنے بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے لیکن میرے فیس پہ تو بہت زیادہ بلیک ہیڈز ہیں میرے سپیشلی نوز پہ کچھ لوگوں کے چین پہ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے چیکس پہ اوپر ہوتے ہیں آئیز کے نیچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی اچھے جو ہے وہ ماس کا استعمال کرنا چاہیے اور چارکول ماس ہماری بلیک ہیڈز کے لیے بہترین ہے لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کا استعمال یہ تو افیکٹیو نہیں ہے لیکن اس کا استعمال آپ کو اچھا کرنا چاہیے نا تو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے کسی اچھی کول کریم کے ساتھ یہ نہیں کہ بہت مہنگی ہو لیکن جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح اس کو کول کریم کے ساتھ نوز پہ اپنی مطلب پورے فیس پہ بھی آپ جہاں جا پہ آپ کو بلیک ہیڈز ہیں اس سے اپنے سکین کو جو ہے وہ مساج کرنا ہے اس کے بعد اچھی طرح اس کے بعد اپنے ٹیشو سے صاف کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ چارکول ماسک لگانا ہے کیونکہ یہ تھوڑا جب آپ اس کو کھینچتے ہیں تو اکثر لوگ جو ہے وہ بلکل خوش سکین پہ استعمال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ریکشن ہو سکتا ہے ایلرچیز ہو سکتی ہے اور ایون آپ کی سکین پہ رنکلز آ سکتے ہیں جب بھی آپ اس طرح کے ماسک لگاؤ تو آپ نے بلکل ہیٹ پہ نہیں جاننا کپڑے پریس نہیں کرنے ہیں کبھی بھی چولے پہ نہیں جاننا ہے آپ نے تھنڈی جگہ پہ جیسے آج کل تو موسم بہت زیادہ بہترین ہے تو آپ نے پنکھے کے نیچے آرام سے ریلیکس ہو کے لیٹنا ہے اور اپنے نوز اور جن جن جگہ پہ آپ کے بلکل ہیٹس ہیں وہاں پہ ان کو پلائے کرنا ہے میرے پاس اس ٹائم میں رواج کے اور یہ ان کمپنیز کے جو ہے وہ چارک ماسک ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا بھی مہنگا ہو ماسک یا جتنا بھی سستہ ہو جب آپ اس کو صحیح طرح کسی استعمال نہیں کریں گے یا آپ اس کا طریقہ صحیح نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے دس پندرہ منٹ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اتارنے کے بعد آپ نے اپنے پاس اگر آپ کے پ سکن کو پر لگانا ہے اس کے بعد آئسنگ کرنی ہے اور پھر آپ نے اپنے میک اپ کو ہے جو وہ شروع کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا فیس بہت زیادہ فریش لگے گا اگر آپ کے بلیک ہیٹس نہیں ہوں گے بلکل بھی بہت زیادہ وہ جو جو لوے کی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مطلب جسے آپ اپنے ٹولز ہوتے ہیں اور ان کو آپ چھیل لیتے ہیں اپنے نوز کو لیکن آپ اپنے سکن کو پہلے پرپیر ہی نہیں کرتے ہیں تو آپ کی سکن کو پہلے پرپیر ہی نہیں کرتے ہیں تو آپ کی سکن بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے اور اس پر دان میں اس پر جو ہے فریکلز آ سکتے ہیں اور کائنلی اپنی سکن کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں اور ٹو فائف ہنڈر کے انڈر جو ہے وہ آ جاتے ہیں آپ کسی بھی اچھے سٹور سے ان کو خرید سکتے ہو اور بس ضروری یہ بات ہے کہ وہ ایکسپائر نہ ہو اس کی ریج کا اپنے خیال رکھنا ہے آپ کسی بھی اچھی کمپنی کے لے سکتے ہو صحیح ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈی سبسرائیب اللہ حافظ